سردار نجومی سے بولا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا بیٹا مستقبل میں کیا بنے گا تو نجومی بولا کہ تم اس کی ٹیبل پر سگریٹ، بیر، نوٹوں کی ایک گڑی اور کتاب رکھ دو ان میں سے جو بھی وہ اٹھائے گا اس سے پتا چل جائے گا سردار اچھا ٹھیک ہے جب سردار کا بیٹا آیا تو اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا سامان دیکھا تو پیسوں کی گڑی اٹھا کر جیم میں رکھ لی سگریٹ پی لی، بیر چھپا لی اور کتاب ہاتھ میں لے کر گھر سے چلا گیا سردار نجومی کے پاس گیا اور بتایا کہ اس کامباہت نے تو سب کچھ لے لیا نجومی بولا ارے مبارکو آپ کا بیٹا سیاست دان بنے گا شراب پیتے ہوئے تین دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے پہلا دوست ارے بھائی وہ موٹر سائیکل لے کر چلیں گے دوسرا بلکل ٹھیک ہے تیسرا دوست بولا پر اپنے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے پہلے دوست ہمیں پتا تھا کہ تُو شراب نہیں پی رہا صرف نمکین کھا رہا ہے بابا جی کہتے ہیں کہ زندگی بھی پشتو زبان جیسی ہو گئی ہے نہ ہی بولی جاتی ہے اور نہ ہی سمجھ میں آتی ہے ایک لڑکا باغ میں درخت پر چڑھ کر آم توڑ رہا تھا کہ اتنے میں چوکیدار آ گیا وہ غستے سے بولا تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے بتاؤ تیرا باپ کہاں ہے لڑکا نہائیتی معصومیت سے بولا کہ وہ دوسرے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں عورت لڑکے سے بیٹا آپ کا گھر کہاں ہے لڑکا سکول کے سامنے عورت اور سکول کہاں ہے لڑکا میرے گھر کے سامنے عورت اچھا تو آپ کا گھر اور سکول دونوں کہاں ہیں لڑکا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک فوجی نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ میں اکیلا تھا اور خطروں سے کھیلنا چاہتا تھا اس لیے میں فوج میں شامل ہو گیا اور تم کیوں فوج میں آئے تو دوسرا بولا کہ میں شادی شدہ تھا اس لیے سکون کی تلاش میں فوج میں شامل ہو گیا استاد پپو سے پپو بیٹا یہ بتاؤ کہ چین زیادہ دور ہے یا پھر سورج پپو سر چین استاد حیرت سے وہ کیسے پپو کیونکہ سر سورج کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن چین ہمیں نظر نہیں آتا موسیقی